اگر کوئی کہے بندوقتان کے یا تلوار کھینچ کے کہ تم کفر کا کام کرو یا شرک کا کام کرو یا ایسی بات کہو جس میں کفر اور شرک ہے نہیں تو تمہاری جان تمہاری جان مار دوں گا تو اگر یقین ہو بندے کو واقعی اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو میری جان چلی جائے گی تو اس کے پاس دو آپشن ایک تو یہ ہے کہ وہ شہادت کا درجہ اختیار کرے وہ کہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا لیکن میں تمہاری بات نہیں مانوں گا میں کفر اور شرک کا کام نہیں کروں گا یا کفر اور شرک کی بات نہیں کروں گا اس کو کہتے ہیں عظیمت کا درجہ کہ کنسا ہے؟ عظیمت والا درجہ ہے انبیاء و رسول اور جو واقعات پڑھتے ہیں کہ آرہ سے چیر دیا گیا اور یہ کر دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ خباب بن اردکو وغیر وغیر یہ زیادہ اونچے لیول کا درجہ ہے شہادت کا درجہ ہے عظیمت کا درجہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرا زندہ رہنا ابھی ضروری ہے میرے لئے یا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میری زندگی بجہ یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے میری زندگی لوگوں کے لئے فائد مند ہے ٹھیک ہے؟ تو اس کی بات مان لیں لیکن دل سے نہ مانیں صرف زبان سے کہتے ظاہری طور پر لیکن دل میں ایمان ہوئی دل میں ایمان شرط ہے وہ جو مکھی چلانے کے ویسے جو چلا گیا اس کی اصل پر انہوں نے کہا تھی کہ دل میں ایمان ختم اس دلی سے اس نے مات مان یہاں پر کیا ہے کہ ڈر اور خوف ظاہری طور پر ہے لیکن دل میں ایمان دل میں اللہ کا ڈر ہے ایمان ہے جیسا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے اور قرآن کی وہ آیت ہے اللہ من اکرہا وقلبہ مطمئنم بالایمان تو ہماری بات پہنچل رہے تھے کہ یہ فطری ڈر اور خوف یہ انبیاء اکرام کو بھی اس طرح کا ڈر اور خوف پیدا ہوا ہوئے یا نہیں ہوا فطری ڈر موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں ہے کہ غلطی سے ایک کا ایک کی جان چلی گئی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے خوف پیدا ہوا کہ جو دشمن گروپ کا آدمی تھا وہ اب وہ انتخاب لیں گے وہ لوگ فیرونی دو در گئے تو یہ فطری ڈر تھا فطری ڈر خوف تھا لیکن نہیں چھپے چھپے پھرتے تھے شہر میں گاؤں میں کہ پکر نہ لیے جائیں بلکہ شہر سے نکل گئے قرآن میں ہے کہ فخر آجا منہ خائف ایترقب نکل گئے چلے گا ڈرتے ہوئے اور دعا کی کہ رب نجیمین اخوامی ظالمین ظالم فاموں سے مجھے نجات دے تو یہ جو ڈر اور خوف تھا یہ کون سا ڈر تھا فطری خوف اس سے آپ سے جہ جانے انجانے میں کسی کا قتل ہو جائے تو ڈر تو ہوگا یہ قانون کا تو اس طرح کا ڈر تھا اس طرح در میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت کا تاج پہنائے گیا پہلی بار تو گاری حراس سے کس طرح گھر آئے خدیعہ ظالم سے کہا کہا تلکہ تھر 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 آ رہے تھے کام پہ رہے تھے ہے کہ نہیں پتانے میرے ساتھ کیا ہوگی یا کیا ہوگا تو اس طرح کا ڈر خوف اور پھر نبی اور رسولوں جنگ کی جو بات ہوئی جنگ میں جاتے تھے کہ پوری تیاری کر کے جاتے تھے کیوں دشمنوں کا ڈر ہوتا تھا خوف ہوتا تھا تو اس طرح کا ڈر اور خوف یہ ثابت ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ ایمان میں کمی نہیں ہے یہ اللہ پر توقع میں کمی نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ جیسا کہ کہا کہ یہ ڈر اور خوف وہمی نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ وہم کے شکار ہوتے ہیں خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سامنے والے کی طرف سے خوف کی کوئی وجہ نہیں ہے پھر بھی ایک بیماری ہوتی ہے ڈرنے کی خوف کرنے کی تو ایسا نہیں ہو جب تک اس طرح کے ڈر اور خوف کے اسباب پیدا نہ ہو تب تک نہیں ڈرنا چاہیے اب ہم یہاں پہ ہیں ہم شیر سے ڈر ہیں ہاں شیر یہاں بھی آئی نہیں لیکن ہم یہاں پہ ہیں آگ سے ڈر ہیں پانی سے ڈر ہیں تو کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے اپنے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں کیوں وہاں نکلیں یہ ڈر ہوگا یہ خوف ہوگا تو وہم نہیں ہونا چاہیے ہوتھ پیریتی یا اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے تو ہاں تو اس طرح کا خوف ہے لیکن یہ ہے کہ سبب پیدا ہو تبھی ڈرنا چاہیے اور حد سے زیادہ نہیں ڈرنا چاہیے یہ بھی ہے کہ حد سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے حد سے زیادہ اگر ڈرھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے حد سے زیادہ نہیں ڈرنا چاہیے بار بار میں خوف ہمیشہ دل میں خوف کو بٹھائے رکھنا تو اس سے انسان کا حصلہ حمد ختم ہو جاتی ہے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے کچھ کر نہیں پاتا نفسیاتی طور پر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور نقصان ہوتا ہے تو اس طرح کا خوف نہیں ہونا چاہیے حد سے زیادہ نہ ہو اور بغیر اس طرح کا خوف پیدا ہو تو انسان کو اللہ پر توقع کرنا چاہیے اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے